موسیقی 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 مطلب آپ نے کبھی ایسا فری بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی اپنی کھوکھلی طاقت کا ایسا کھوکھلا پردرشن نہیں دیکھا ہوگا جو چین کر رہا ہے جو اس کی سینہ کر رہی ہے ساری دنیا پریشان ہے لیکن وہ اپنی گری ہوئی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا موسیقی 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 اس سے لگتا ہے کہ ان ویڈیوز سے کوئی اثر پڑتا ہے جواب ہے نا اب چین کی اس چالبازی سے دنیا پریشان ہو چکی ہے اس کی کھوکھلی طاقت کی پول کھل گئی ہے جن ہتھیاروں کے دم پر ڈراغن اپنی طاقت دکھاتا ہے اور دم بھرتا ہے وہ سب کھوڑا ہے اس کے خود چوری کر بنایا ائرکرافٹ کو چین کے ہی ڈیفنس ایکسپرٹ نہ کھار چکے ہیں تو ہر مورچے پر ہار چکا چین اب کیمیکل وار کی گندی سازش رچ رہا ہے یعنی دنیا بھر کو کرنا سے تباہ کرنے کے بعد وہ تباہی کی نئی چال چل رہا ہے ایک دن یہ ڈراغن دنیا کو لے ڈوبے گا اس کی حرکتیں تو یہی بتا رہی ہیں اس کے منصوبے بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں ڈراغن اپنی سازشوں کے ذریعے دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا ہے کورونا کے بعد چین اب کیمیکل ویپن سے یدھ کی تیاری کر رہا ہے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ریڈ آمی کی ستھتروی کمانڈ کیمیکل کا چھڑکاو کر اپنا بچاؤ کرتے دکھ رہی ہے جاہیر ہے ساڑھے چار ہزار فٹ کی اچھائی پر کیمیکل وار کی ایکسسائز ڈراغن کے مکار چریتر کو بتاتی ہے بھارت کی طاقت سے ڈر کر چین نئے نئے پروپیگنڈا پر کام کر رہا ہے ایک طرف تو چین پینگونگ میں ہار کے بعد شانتی کے کبوتر اڑا رہا ہے دوسری طرف چین جیوک ہتھیاروں سے یدھا بھی کر رہا ہے اصل میں ویستاروادی چین کچھ کرے نہ کرے لیکن لگاتار ویڈیو جاری کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے دیشوں میں منوویگینک طریقوں سے ڈر پیدا کیا جا سکے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ڈراغن کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کے پاس ویڈیوز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑائی جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اب وہ فیلحال ڈراغن ایک ساتھ بہت سارے پڑوٹیوں کے ساتھ دشمنی مول لے بیٹھا ہے اس کے ویستارواد کی چاہ نے اس کا اصلی چہرہ پوری دنیا کے سامنے لاکر رکھ دیا ہے ادھر چین ہندوستان کی طاقت دے کر بوخلا گیا ہے اور اسی بوخلا ہٹ کی وجہ سے اب چین کو پروپیگنڈا فیلانے کے لیے ویڈیو جاری کر اپنی طاقت کا پرمار دینا پڑ رہا ہے ڈراغن آمی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر بھی طاقت ہے ہمیں سوشل میڈیا پر ٹرول نہ کرو ہم بھی ویر ہیں تو ایک طرف لے سی پر چائنیز توپیں فلوپ ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ڈراغن انتراشتری منچ پر بھی فلوپ ثابت ہو رہا ہے دیکھئے یو این میں بھارت کی شاندار جیت اور جن پنگ کی پڑی ہا لے سی پر بری طرح گھر چکے چین کو بھارت اب انتراشتری منچ پر بھی مات دے رہا ہے پوروی لڈاک میں وہ بھارتی شورویروں کے سامنے بھلے ہی ٹکنے کا خوکلا دعویٰ کر رہا ہو لیکن سچ یہ ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی پچھڑ رہا ہے اور انتراشتری برادری میں بھی اس کی حد پٹ رہی ہے تاجہ خبر سنیوکتراشت میں بھارت کی زوردار دستک سے جڑی ہے جہاں بھارت کی جیت اور ڈراغن کی ہار ہوئی ہے اس بار بھارت نے چین کو سنیوکتراشت میں مات دی ہے اور ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل سے جڑے آیوگ میں اپنی مجبوط جگہ بنا لی ہے یہ آیوگ دنیا بھر میں محلاؤں کی ستھی پر کام کرتا ہے بھارت کی اس شاندار اور پلبدی کی جانکاری سنیوکتراشت میں بھارت کے ستھائی پرتنیدی ٹی ایس تیرو مورتی نے پیٹر کے زر یہ دی تیرو مورتی نے بتایا کہ بھارت نے پرتشتر ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل میں سیٹ حاصل کی ہے بھارت کے ستھائی پرتنیدی نے کہا کہ یہ بتاتا ہے کہ محلاؤں کو لے کر بھارت کتنا پرتبط ہے اور محلاؤں ششکتی کرنڈ کے دشاں میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں تیرو مورتی نے بتایا کہ چین کو یہ جھٹکا تب لگا ہے جب وہ اس سال بیجنگ ورلڈ کانفرنس کی پچیسوی سالگرہ من آ رہا ہے اور خوشی کیس موقع پر بھارت نے ڈراغن کی اوبید اوپر پانی پھیر دیا ہے آیوگ میں اس سیٹ کو پانے کے لیے بھارت چین اور افغانستان کے بیچ مقابلہ تھا جس میں بھارت اور افغانستان کو چوون میں سے ادھکتر ستشیوں کا ساتھ ملا سیونگ تراشت میں بھارت کی یہ اوبلاپ جس صرف بھارتیوں کا سر اونچا کرنے والی ہی نہیں ہے بلکہ اس اور بھی اشارہ کر رہی ہے کہ چین اپنی شاترچال اور وسطاروادی سوچ کی وجہ سے پوری دنیا سے الگ دھلگ پڑتا جا رہا ہے اور دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں بھارت سے بیوجہ ویواد مول لے کر چین طبت اور تائیوان جیسے گمبیر مددوں پر بھی گھر چکا ہے انتراشتی منج پر ان مددوں کو پورزور طریقے سے اٹھایا جا چکا ہے اور ہندوستان کی بڑی ہستیوں کی جاسوسی کرنے کے بعد اپ ٹرائگن کی نظر بھارتی ارث ویوسطہ پر ہے ہائیبریڈ وارفیر کی چال کے تحت تب چین کے سرکاری جاسوس بھارت کی بڑی کمپنیوں اور ان کے سی ای اوز کی نگلانی کر رہے ہیں بھارت کے پراکرمی یدھاؤں کے سامنے جب چائنیز توپے فلاپ ہو گئی تو ڈرائگن چالبازی کے تھندے پر اتر آیا پردھان منتری سے لے کر ہزاروں بڑے ہستیوں کی جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائگن کی نظر اب بھارتی ارث ویوسطہ پر ٹک گئی ہے چین کی طرف سے بھارت کی جاسوسی کو لے کر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے چین اب بھارتی ارث ویوسطہ کی نگرانی کرنے میں جھٹ گیا ہے ایک انگریزی اخبار میں آئے ریپورٹ کے مطابق پیمنٹ ایپ, سپلائی چین, ڈیلیوری ایپس, شہری آتایات, ڈیجیٹل ہیلتھ کیر, ڈیجیٹل ایڈیوکیشن ڈیجیٹل ایڈیوکیشن ایپس کے سی ایو, سی ایفو کی جاسوسی کرنے میں جھٹ گیا ہے اور ان کے سنستھاپک کی بھی نگرانی کر رہا ہے چینی سرکار کے نگرانی میں چین کے شنجین شہر کی جھنوہ انفوٹیک جاسوسی کے اس گندی چال کو انجام دے رہی ہے ڈراغن نے یہ ہماکت سیما پر چینی لڑاکوں کے گھٹنے ٹیکنے کے بعد دکھائی ہے اب وہ چوری والی تقنیق کا سہارا لے رہا ہے اور اس نے بھارت کے خلاف ہائیوریڈ وارٹ چھیڑ دیا ہے جس کے تحت وہ انفومیشن پولیوشن پرسپشن مینجبنٹ اور پروپاگنڈا فیل آ رہا ہے چین کی یہ حرکت اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ چین بینا لڑے جنگ جیتنا چاہتا ہے لہٰذا اس نے بھارت کے خلاف یہ نئی جنگ چھیڑ دی ہے لیسی پر چل رہی تناتنی کے بیچ چین بینا ایک بھی گولی چلا ہے بھارت پر جیت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے یہ جنگ کچھ اسی طرح کا پریاز ہے جیسا روس نے کریمیا پر قبجہ کرنے کے لیے کیا تھا ڈراغن نے اسی نیٹورک کے ذریعے ہانگ کانگ پر قبجہ جمعیا اور اب وہ بھارت کو بھی اسی وارفیر کے تحت کمجور کرنے کی غلطی کر رہا ہے لیکن شاید وہ بھول چکا ہے کہ یہ ہندوستان ہے جسے کسی بھی چال میں نہ تو جھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہرایا جا سکتا ہے اور ڈراغن جب جب پٹا ہے اس کی بھاشا اس کی بولی بدل جاتی ہے سرحد پر گھرنے کے بعد چین اب دوستی کا حوالہ دے رہا ہے اور شانتی کے کبوتر اڑا رہا ہے ڈراغن پٹا تو بدل گئی بھاشا جن پنگ کو نہیں ہے اپنی پی ایلے سے آشا جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ اب اس چالباز چین کے تیور ڈھیلے پڑ گئے ہیں اب چین کی بولی بدل گئی ہے اب وہ یہ کہنے لگا ہے کہ بھارت چین تو پڑوسی ہیں تو اس میں اس اہمتیاں ہونا عام بات ہے جب بھارت میں چین کے رازدود سن ویڈونگ نے دونوں دیشوں کے ویدیش منتریوں کے بیچ ہوئی باتچیت پر اپنی پرتکریا دی تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ڈراغن کی بھاشا ہے اب کی بار تو اس چینی رازدود کی بھاشا کافی بدلی ہوئی تھی اس بار پہلے کی طرح بھارت پر اُلٹا آتھ اکرمن کا آروپ نہیں لگایا اب کی بار ویستاروادی چین کا پڑوس پریم جاک رہا تھا چینی رازدود سن ویڈونگ نے کہا جیسا کی چینی ویدیش منتری نے بیٹھک کے دوران کہا کہ پڑوسی دیش ہونے کے ناتے چین اور بھارت میں اسہمتیوں کا ہونا سامان نبات ہے جروری بات یہ ہے کندوی پکشی ارشتے میں ان اسہمتیوں کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے ورطمان میں ہم مہاماری سے لڑائی اور فیوستہ کو آگے لے جانے کا پریاس اور لوگوں کا جیون ستر بڑھانے جیسی چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں چین اور بھارت کو سیوگ کی ضرورت ہے نہ کی مقابلے کی میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سے جلد ہی موجودہ سمسیاؤں کو سلجھانے کا رازتہ مل جائے گا یہ تو ڈراغن کے راہ دودھ کے بیان کا ایک حصہ ہے لیکن تھوڑی سی چال اس نے یہاں بھی چلنے کی کوشش کی ویڈونگ نے لسی کے پورے تناؤں کو بہت چالاکی سے بلیک ٹاپ کی گھٹنا پر کیندرت کرنا چاہا انہوں نے باقی جگہوں میں چینی اتکرمن کی بجائے بلیک ٹاپ پر بھارتی اتکرمن کو لے کر فوکس کیا ہے خیر ان سب چیزوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ گردن تڑوانے کے بعد موہ کی کھانے کے بعد اور خدیڑے جانے کے بعد ڈراغن کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور ایک بار پھر کچھ ایسا ہوا جس سے لگا کہ دنیا وشوید کے موہانے پر کھڑی ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے ایران کو چیتایا ہے دھمکی دیئے اور کہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کے خلاف گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا پورے وشو میں بھینکر تناؤں چل رہا ہے دنیا وشوید کے موہانے پر کھڑی ہے ہتھیاروں کے سرم اور دیش ایک دوسرے کو تھمکانے لگے ہیں آج کل اس یودھ کی آہٹ آ رہی ہے امریکہ اور ایران سے سوپر پاور کا نترتو کر رہے سوپر لیڈر ٹرمپ نے ایران کو چیتایا ہے کہ اگر ایران امریکہ کے خلاف کوئی بھی ساجش رچے گا تو اس کا برا انجام بھگت نہ ہوگا امریکی خوفیہ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اپنے طاقتور جنرل کاسم سلیمانی کی ہتھیا کا بدلہ لینے کے لیے دکشن افریکہ میں امریکہ کے رازدود کی ہتھیا کرنا چاہتا ہے امریکی خوفیہ سوٹروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے رازدود کی ہتھیا کے ساجش کا خلاصہ ایسے سمیں پر ہوا ہے جب ایران امریکی حملے کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے امریکی راشپتی ڈونال ٹرمپ نے ایران کو کھلی دھم کی دی ہے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا کہ پریس ریپورٹس کے مطابق خبریں ہیں کہ ایران امریکہ پر حملے کے فراق میں ہیں اور وہ اپنے آتنکی کمانڈر سلیمانی کا بدلہ چاہتا ہے اگر کسی بھی امریکی ناغری کیا امریکی سیرہ کے کسی جوان کو چوٹ پہنچی تو ایران کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا ایران نے یو ایس پر حملہ کیا تو اس پر بہت بڑا حملہ ہوگا امریکہ کا ایران پر کیا گیا جوابی حملہ ایران کے حملے سے ہزار گناہ زیادہ پڑا ہوگا ان دونوں دیشوں کے بیچ پورانا تاناو ہے امریکہ اپنے دیش میں چل رہی آتنکی گت ویڈیو کے لیے ایران کو ذمہ دار مانتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران نے اس حملے کو انجام دیا پہلے سے خراب چل رہے ایران اور امریکہ کے سمبند اور زیادہ بگڑ جائیں گے ساتھی امریکی راشوپتی ڈونال ٹرم پر ایران پر پلٹوار کرنے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پورے پہشم ایشیا کے یدھ میں فسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا امریکی ادھکاری نے یہ بھی بتایا ہے کہ دکشنی افریقہ میں ایران دوتاواز کے اس حملے کی ساجش میں شامل ہے اور اس بیچ ڈونال ٹرمپ اور نریندر موڈی کی دوستی روز نئے آیام استحابت کر رہی ہے یہ دوستی عرب ساغر میں پرمان چڑھ رہی ہے جہاں انڈیا نیوی اور یو ایس نیوی کا غزب تالمیل نظر آ رہا ہے یہ تصویریں امریکہ اور بھارت کی دوستی کے ثبوت ہیں یہ تصویریں بھارت کے دشمنوں کے موپر کالک ہیں یہ وہ دیکھ کا جل بھن جائیں گے بھارت اور امریکہ کے بیچ بڑھتے رکشہ سمبندوں کی بانگی عرب ساغر میں سومار کو تب دکھی جب انڈیا نیوی کے ایک جنگی جہاز نے یو ایس نیوی کے ٹینکر سے اندھن لیا دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے رکشہ سمجھوتوں کے مطابق بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تالمیل سے کام کریں گے اور ایک دوسرے کے بیس کا بیس استعمال کر سکتے ہیں انہی پراؤدھانوں کے تحت سوموار کو ایک بھارتی جنگی جہاز نے اتری عرب ساغر میں امریکی نیوی کے ٹینکر یو ایس این ای یو کو ان سے اندھن بھرا انڈیا نیوی نے بتایا کہ اتری عرب ساغر میں مشن پرتینات آئین اس تلوار نے لیموہ یعنی Logistic Exchange Memorandum of Agreement کے تحت امریکی نیوی بیڑے کے ٹینکر یو ایس این ای یو کو ان سے اندھن لیا 2017 میں بھارت اور امریکہ نے Logistic Exchange Memorandum of Agreement یعنی لیموہ پر دستکت کیے تھے جس کے تحت دونوں دیشوں کی سینہ ہیں ایک دوسرے کو مرمت اور سیوہ سے جڑی انہی ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے کے اڈے کا استعمال کر سکتی ہیں یہ قرار تب ہوا تھا جب منوہر پر ایک رکشہ منتری تھے اور امریکہ کے تتکالین رکشہ منتری ایش کارٹر ہوا کرتے تھے بھارت، فرانس، سنگپور، آسٹریلیا اور جاپان سے یہ قرار کر چکا ہے بھارت اپنے پڑوسیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ سے مددگار ہونے کی بھاونا رکھتا ہے وہ ہر قیمت پر اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے ہمارے دیش کا یہی رویہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہمارے قریب لاتا ہے کورونا مہماری کے دور میں بھی بھارت نے کئی دیشوں کی مدد کی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین جسے کورونا سے لڑائی میں مدد ملتی ہے بھارت نے اس دبا کو امریکہ سمیت کئی دیشوں کو دیا تھا اس مدد کا سندیش پورے وشو میں فیلا اور پوری دنیا بھارت کے مددگار صبحوں سے واقف ہو سکی اور اس بھی چین نے کمرشیل مسائل لانچ کی ہے گلوبل ٹائمز نے اس کی جانکاری دی ہے پھر تائیوان نے اس لانچ کا ٹرانزیکٹری جاری کر پوچھا کہ چین کا یہ مسائل تائیوان کے اتنے پاس سے آخر کیوں گزرا چین چھپ کر وار کرنے کے لئے مشہور ہے وہ پیٹ پیچھے چھوڑا گھوبتا ہے وہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے اب اسے تائیوان کی طاقت دیکھی نہیں جا رہی تائیوان اپنا سر اٹھانے لگا ہے ڈراغن کو آنکھیں دکھانے لگا ہے جن پنگ کا سامنا کرنے لگا ہے وہی بات بیجنگ میں بیٹھے لال باد چاہ کو ناغوار گزری ہے ڈراغن کی پیلے نے پھر کچھ ایسا کیا ہے جس سے اس کے چوری چھپے پریوگ اور مسائل لانچ کرنے کا پردہ فاش ہوا ہے دراصل گلوبل ٹائمز نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا جس میں چین کی ایک مسائل لانچ کی جا رہی ہے گلوبل ٹائمز نے لکھا چین نے کمرشل کاموں کے لیے یہ سیٹلائٹ لانچ کیا ہے اس سے چین کی طاقت پڑے گی لیکن اب اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھئے ٹائیوان نے کہا ہے کہ چین نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا جو اس کے پاس سے گجری ٹائیوان یوں ہی ہوا ہوا ہی باتیں نہیں کر رہا ہے اس نے اس مسائل کی ٹراجیکٹری بھی جاری کی ہے ٹراجیکٹری وہ راستہ ہوتا ہے جس سے کوئی مسائل یا ایرگرافت گجرا ہوتا ہے اب اس ٹراجیکٹری کے آدھار پر ٹائیوان کا کہنا ہے کہ چین ابھی بھی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ٹائیوان کی بڑتی طاقت سے جلتا ہے اصل میں یلو سی کو چین ایسی جگہ ماننے لگا ہے جہاں وہ اپنے چھوٹے اور وانڈی کی گھراؤ کو لانچ کر سکے اس نے اپنی ہڑپ نیتی سے جیوگوان, جیچانگ, ٹائیوان اور وینچانگ کو اپنے میں ملا لیا ہے ڈراغن نے پچھلے سالی 5 جون کیلئے لگاتار ایسا کرنے والا ہے اسی کو لے کر ٹائیوان نیا پتی جتائی ہے اور چین کو یہ سندیش دیا ہے کہ تم ایسے ہمارے علاقے میں نہ آیا کرو, نہیں تو ہم بھی جوابی کاریوائی کر دیں گے, پھر یودھ کا محول بن جائے گا, حالکہ پچھلے دنوں ہی چین کا پلین ٹائیوان کی سیما میں گریش ہوا تھا تو چین نے کہا تھا کہ یہ روٹین اڑان کے دوران ہوا حادثہ ہے جبکہ کس دیش اسے ٹائیوان کی جوابی کاریوائی مان رہے تھے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر